اسفر اللہ الرحمن الرحیم خاتین وزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کے میرا اسلام پہنچیں آج ہم ایک مزاہیہ سے سوال سے آغاز کر رہے ہیں یہ علیف خان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں سر میں ایک سال سے ملک سے باہر ہوں میرے گھر والے میری شادی فکس کر دی ہے میں اس لڑکی کو نہیں جانتا وہ مجھے نہیں جانتی دل میں عجیب سٹھ ڈر ہے کیسے ختم کروں خان صاحب یہ ڈر لڑکیوں کو ہوتا ہے لڑکوں کو نہیں ہوتا آپ کو کس چیز کا ڈر ہے جس چیز کا ڈر ہے اس کا علاج کروا لیجئے تاکہ جب آپ کا شادی مادی ہو تو اس وقت مسئلہ نہ ہو جو کہ شادی کے بعد مسئلہ ہوا تو پھر اڈر کا بیزتی بھی ہوتا ہے اور جب بھی ڈر ابھی ہے تو اس کو دور کر لیجئے اگر ڈر آپ کا جسمانی ہے تو مجھے کس روز کال کر لیجئے اگر روحانی ہے اور یا سماجی ہے اب ڈر تو آپ کے اندر ہے جب تک اس ڈر سے ہماری واقفیت نہیں ہوگی ہم اس کا علاج نہیں کر سکیں گے فرا کہتے ہیں سر اگر لڑکی کے گھر والے لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہوں مگر لڑکی شادی نہ کرنا چاہتی ہو چونکہ وہ اور پڑھنا چاہتی ہو بیٹا اس طرح کے بہت کیسز ہیں پر یہ بہت بڑا بلنڈر ہے اس لیے کہ پڑھائی کا انت کرنے کے بعد بھی تو شادی کرنی ہے اور اس وقت پھر شادی نہیں ہوتی چونکہ پڑھائی آپ نے اپنی مرضی سے کی آپ کی ساس یا سسر یا سسرالیوں کی وجہ سے نہیں کی ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی کہ اتنی پڑی لکھی یعنی آپ اگر نوکری کے لیے کر رہی تھی تو پھر آپ نوکری سے شادی کرو گے تو شادی تو آپ نے ایک لڑکے سے کرنی ہے یہ خاندان سے ہونی ہے اور اگر تو لائن لگی ہوئی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی تم بالکل پڑھ لکھ لو اور اعلیٰ درجہ کی تعلیم پھر ہم تم کو لے جائیں گے تو بسم اللہ ایسا کر لیجئے ادروائز رشتہ جب بھی آ رہا ہو عزت سے اکرام سے تو اپنی بچی کی شادی فوراں کر دینی چاہیے اس بچی کے بخت میں ہو تو اس گھر میں جا کے پڑھ لے گی لیکن اپنے بختوں کو خراب نہ کریں سر مربانی کر کے دوسری ماں سوتیلی ماں پر بھی ویڈیو بنائیے میری والدہ کے بعد میرے پاپا نے دوسری شادی کر لی تھی نئی ماں پہلے بہت اچھی تھی بعد میں انہوں نے ہم پر ظلم کیا میرے بچے کہانی کبھی بھی ونز ہائیڈڈ نہیں ہوتی اگر وہ پہلے بہت اچھی تھی تو اس کا مطلب ہے ان بچوں میں سے شکایتیں لگانا باز نہیں آتے انہیں عام طور پر دوسری ماں کو جب بچے بہت تنگ کرتے ہیں اور اپنے باپ کی محبت میں اس کو حصہ نہیں لینے دیتے تو ایک وقت آتا ہے پھر میرے بیوی الگ ہو جاتے ہیں بچے الگ ہو چونکہ یہ بچے پچھلی بیوی کے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس سے فائدہ لینا ہے آپ کے پڑھائی آپ کے رشتے اور رشتوں کے بعد کی بھی جو میکہ ہے اب اس نئی ماں سے جڑا ہوا ہے تو اس ماں کی اطاعت اور اس ماں کی فرمبرداری اور اس کے تعلق اسے لڑائی کر کے اسے شکوے کر کے اس کی شکایتیں کر کے تو کبھی بھی معاملہ آگے نہیں چل سکتا آج کا جو سب سے عام موضوع ہے وہ ہے نمراکہ اگر شہر دوسری شادی پہ آمادہ ہو اور پہلی بیوی شادی کی اجازت دینے پہ راضی نہ ہو تو اسے قانونی کاروائی کیا کرنی چاہیے یا کیا کر سکتی ہے میں سے پہلے کہ بھرائی راست اس بات کا جواب دوں دنیا کے بہت سے ملک ایسے ہیں امریکہ ہے برطانیہ ہے یورپ ہے اسٹیلیا ہے جہاں پہ قانون عام طور پہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے ضرور سی لڑائی ہوئی عورت کے حقوق پہ زد پڑی اور آپ نے ایک فون کیا پولیس آتی ہے میاں کو پکڑ کے لے جاتی ہے اب آپ نے میاں کو پکڑوا دیا چار بندے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں وہ کو پکڑ کے جا کے وہ تھانے میں حوالات میں ڈال دیں گے ایک رات اندر رکھیں گے اگلے دن پھر کوٹ میں وہاں پولیس لمبا نہیں ڈالتی کوٹ میں جائے گا ذاتی مچل کے پہ زمانت ہو جاتی ہے لیکن آپ سوچئے کہ جس آدمی کی آپ نے بیزتی کی جس آدمی کے روئیے کے خلاف آپ نے شکایت کی جس کے خلاف مدد کیلئے آپ نے پولیس کو بلایا اب اس کے دل میں آپ کی جگہ کتنی بچے گی اتنی 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 یا اتنی ایسے جتنے معاملات ہیں اس میں بہت کم معاملات میں میں نے بعد میں ان تعلقات کو آگے چلتے دیکھا یہ ہمیشہ ٹھٹکے ٹھڑک کر کے والا معاملہ ہوتا ہے پاکستانی قانون میں ایک زمانے میں دوسری شادی پہ پہلی ویوی کیس کر سکتی تھی کوٹ میں جا سکتی تھی اب جو قانون ہے اب بدل گیا ہے جب بھی خیتون پہلی بیوی اپنے میہ کے خلاف کوٹ جائے گی یا تھانے جائے گی شکایت کرنے تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ پہلے رشتے کی موت کے پروانے پہ دستخط کر کے جا رہے ہیں آپ کے کہنے پہ اسے جیل ہو گئی اوکے وہ چلا جائے گا یہاں چونکہ دو دن چار دن ہفتہ رہ لے گا پھر کیا ہوگا واپس آئے گا تو آپ کی تو وہ شکل نہیں دیکھے گا یہ نام اور شکل اب منحوس اس کی زندگی میں ہوگی نا نحوست سے بھری ہوئی کہ اس بیوی نے بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کو بیزت اور رسوہ کر دیا تو آپ کے ماں باپ الٹے بھی لٹک جائیں خاندین بھی الٹا لٹک جائے تو کوئی بھی عزت والا آدمی یہ کام نہیں کرے گا دوسری شادی انسان کرتا کب ہے اگر خواتین یہ سوچ لیں اس کی جسمانی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اس کی سماجی ضرورت پوری نہیں ہو رہی یہ دو بڑی وجوات ہیں اچھا تیسری اگر اس کے دل پہ مسلسل زخم لگ رہے ہیں اس کی بیوی بتمیز ہے وہ جو پنجابی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا بہت بول بلار کرتی ہے ایک اور لفظ پنجابی میں کہا جاتا ہے چک چک کرنا وہ بہت چک چک کرتی ہے تو مرد سوفٹ ہو ہمبل ہو ڈرو ہو جتنا بھی ہو ایک وقت آئے گا اس کی بس ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ کس کی تلاش میں ہوگا دیکھیں جو جوتا آپ کو تنگ کرے گا کاتے گا تو آپ کا دماخرہ بھی آپ اسی کو پہنے پھر ہوگا جو کرسی نیچے سے چبے گی سپرنگ لگے یا کیل لگے کیا کروگے خواتین اگر اس بات پہ ذرا سوچ لیں مردوں کو برا بلا کہنے سے وہ بچ جائیں گی اپنے گھر برباد کرنے سے بھی ضرورت کی وجہ سے جانا چاہتا ہے تو لیٹھ ہم گو کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا وہ جائے گا اگر آپ سے اولاد نہیں اس نے اولاد کیلئے جانا ہے تو پھر رونا کیوں آپ اپنی اس پوزیشن پہ رہو پہلی بیوی رہو گے پہلی بیوی کے طور پر آپ اس گھر میں بھی جیتے رہو گے وہ بھی آپ کو رکھے گا نکالے گا نہیں لیکن اب آپ کا جو ضرورت آپ سے جڑی تھی آپ نے وہ پوری نہیں کی کسی بھی وجہ سے نہیں کی اب اس کو تو آپ نہیں روک سکتے نہ وہ گناہ کرنے جا رہا ہے نہ آپ اس کو شرمندہ کرو ہاں مرد سمجھداری وہ کرے گا عام طور پر لوگ کرتے ہیں دو دو تین تین بیویوں کو وہ سنبھال لیتے ہیں نون ایشو کو آپ اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہو کہ خود آپ کی زندگی یہ گھر آپ کا تھا یہ میہ آپ کا تھا یہاں کی چکچک آپ کی تھی اب اگر آپ آپ اس پہ کیس کر کے چھٹ کے جاؤ گے اپنے بھائیوں کے گھر تو وہاں چکچک اس سے بڑی ہوگی اور وہ آپ کو سنبھالنی پڑے گی وہ بیزتی آپ کی ہوگی جو اس گھر میں آنے والی عورت کرے گی آپ کا بھائی نہیں کرے گا کچھ دنوں بعد وہ بھی کرے گا یعنی جتنی بچیوں کے بھی کیسز میرے پاس آتے ہیں جو اپنے میہوں سے لڑکے گھر گئیں تو ایک ماہ سے زیادہ وقت نہیں لگتا ایک ماہ کے بعد انہیں پوری سمجھ آ جاتی اور وہ سر کے بل واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہیں جہاں وہ عزت سے آزادی سے کھا تو رہی تھی مرضی سے سو تو رہی تھی یعنی مرد کی اگر کچھ محبت اس کو نہیں مل رہی تھی پھر بھی اس کا نام تھا تحفظ تھا وہ گھر تھا سب کچھ اس کا اپنا تھا تو جتنی بھی خواتین کو کچھ اور کم اکل خواتین یہ مشورہ دیتی ہیں کہ تم اب اپنے میاں پہ کیس کر دو تو اے ناسمجھ خواتین میاں پہ جب بھی کیس کرو گے میاں کو جس جس عورت نے خاندان کی کچھری میں بٹھایا یا پریا میں بٹھایا وہ خاندان میں نے کبھی چلتا نہیں دیکھا اب سوچیں کومن سینس کی چیز ہے جس بندے کیا بیزتی کرو گے اور جس سے سب سوال کریں گے اور وہ وضاحتیں کرے گا وہ آپ سے محبت کس مو سے کرے گا کیسے کرے گا وہاں وہ فیس سیونگ کر لے گا اس لمحے اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا نہیں سوئے گا نہیں جاگے گا وہ آپ کی زندگی میں اس طور پر نہیں رہے گا اور جو ہی اس کو موقع ملا وہ اڑ جائے گا چاہے ملک سے باہر چلا جائے چاہے یہاں سے کہیں اور چلا جائے پھر آپ کہتے ہو میرے میاں میرے ساتھ یہ کر دیا انفیکٹ اپنے میرے کی بیزتی کا باعث نہ بنیں ان کی رسوائی کا باعث نہ بنیں ان کی لوگوں کے سامنے جگہ سائی کا باعث نہ بنیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو سمجھا کریں میرے آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ محبت کا رشتہ ہے اس نے آپ کی ذمہ داری لی تھی اگر آپ بدتمیزی کرنے پہ بدتہذیبی کرنے پہ کل کل کرنے پہ چک چک کرنے پہ امادہ ہو گئے یا آپ نے اولاد سے اس کو نہیں نوازا یا آپ اس کے ساتھ کمفٹیبل نہیں ہو پا رہے تو وہ اس رخ پہ جائے گا اور آپ ایک اور غلط فیصلہ کرنے کے بعد اپنے گھر کو اجار ڈالو گے اور جس کا دکھ پھر نہیں جائے گا اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام لی